حاضر بندے کی عصد نہیں کرو گے اختلاف نہیں کرو گے محبت نہیں کرو گے ہم سے تم ہماری بھی تم عصد کرتے ہو ہم سے تم محبت کرتے ہو وہ بھی نا کس ہے اور نا مکمل ہے خیر مکمل مرکو ہے اللہ تعالی ہمیں علماء سے محبت کرنے والا بہتا ہے نمبر دی تیسا انسان وَيْهَا الْإِمَامُ آدِلْ ادْوَلِ انسان سے حکومت کرنے والا بارسا ایسے بارسا قیزت احداؤں جبت ہی کیا راتا تَبْتَ اللہ تعالیٰ کا اگر آمور اجلال کی مقابل نہیں اللہ تعالی ہمیں علماء کا امت کے علماء حق کا علماء عربانی کا اسلام کے علماء داروں کا دیل کے خواہب اٹھنے والا اور نیابت کے رسول کہاں بڑا کرنے والے علماء صلی اللہ تعالی ہمیں محبت کرنے اور ان کی عزت اور احلام کرنے والا بہتا ہے پھرنا سنگل آپ کیا ساتھ سماتے ہیں جب آپ نے علماء کا مقام سنا بلکی طرف دوئے باتیں اور بتا دیا صحابی رسول جلیل قدر صحابی حمد عبداللہ علیہ مسعود رضی اللہ تعالی اور اس سے پہلے حمد ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی یہ بری دیاری رمائت نکل کرتے ہیں امام قواری نے تبیر میں نکل کیا موصولا اور موقوفا لیکن کہتے ہیں موقوفا کی رمائت زیادہ سکیں گے اس کی سرچ سکارہ بھی ہوتی ہے کہتے ہیں کیا ہے ریابت تو میرے بھائیوں یہ ہماری نوجوان نسل بیٹی ہوئی ہے اور ہماری آماد ان کے لئے دور پچھا ہی ہو ہر عیب کو ضروری ہوتے کہ کبھی علماء سے اپنے آپ کو بیدیار نہ سمجھو علماء سے رام دارت ہو علماء سے محبت بھی ہو اور علماء سے کے علوم سے فائدہ میں اٹھاؤ اور ان کے رام دین ہمیں شاہدہ در سوچو کیا ہمی سے خالے تل کو براؤں جانشوں کو براؤں و خالے تل حکمارا و شائر علماء اللہ حکمارا ہمیں دین قسم کے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا حکم دیا تھا کب ہے جب ان کی عزت ہوگی آپ کے لئے جب ان کی محبت ہوگی علماء سے محبسین سے اہمہ سے وقت کے علماء سے اگر محبت ہوگی تو محبت آپ کو بھیج کر کے ان کے پاس آئے گی فاظر کرو تین چیزوں کا حکم دیا رہا ہوگیا جانش جانش و خالے تل حکمارا و شائر علماء اے اس عمد کے لوگوں تین چیزوں کا خاصتہ رکھا نمبر ایک جانش و خالے تل حکمارا ہمیشہ اپنے بڑوں کے ساتھ بیٹھنے کی کوشش کر جا چھوٹوں کے ساتھ اور چھوٹے کون ہیں جو زمین اور خال ہوں اندہ اس کے رسول کے نافرمار اور شریعت کے نگاہ میں وہی چھوٹے ہوتے ہیں جیسے کہ امام اللہ رکھائی احمد اللہ علیہ اپنی کتاب اس سننہ تو بہتے کیا اب باکہ نہیں جانش کو بولا اپنے اسے بڑوں کے پاس رکھا کرو اپنے سے زیادہ جس کے پاس ہی ہو اس کے پاس رکھو اپنے سے زیادہ جس کے پاس تقویہ ہو اس کے پاس رکھو اپنے سے زیادہ جو دین دار ہو اس کے پاس رکھو اپنے سے زیادہ جو شریعت کی پاوتی کرنے والا ہو اس کے پاس رکھو آپ نے سے عمر میں جو ترہتے دار ہو اس کے پاس رکھو آپ سے زیادہ جو پرہتے دار ہو اس کے پاس رکھو گے تو ان کی دین و تقویٰ کی باتیں آج کے اندر بھی آ جائیں آج کے جو علم میں پڑا ہوگا اس کے پاپے دیں گے تو علم کی آپ کے علم میں اضافہ ہوگا اس لیے ہمیشہ حکم کیا رہا چار سن کو بنا آ اپنے اتابیوں اپنے پڑوں کے ساتھ بیٹھو نمبر دو خالد الحکم آ ہمیشہ دامش مندوں کے راکھا کرو بے کوفوں سے دور رہو بلی مسلمہ شور ہے ہمارے ہاں اندوں میں نادار گوست سے دانا دشنا بہتا ہے ہمیشہ دارشنوں کا ساتھو سول پوری رکھ لیں والوں کے سلام کے موقع کرو ان کے بعد اپنا اٹھا کرو نمبر دو خالد حکم آج کا موضوع ہے وَسَّائِلُ الْعُلْمَاء وَسَّائِلُ الْعُلْمَاء ہمیشہ علماء سے پوچھنے والے پاپا کرو اپنے سے فیصلہ نہ کرو یہ مستقل ایک موضوع ہے کوئی بھی مسئلہ والا امام اپنے سے فیصلہ کرو میرے بھائی اپنے سے فیصلہ نہ کرو فیصلہ کرنے سے پہلے پہلے وَسَّائِلُ الْعُلْمَاء جانِ سُقُبْرَا خَالِقِ الْحُقْمَاء وَسَّائِلُ الْعُلْمَاء اللہ تعالی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی جو صحابی جلیل ہیں جن کے مطالب نمی علیہ السلام اے لوگو اگر کننے سے کوئی چاہتا ہے اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ نے لوحِ ماغوز سے قرآن کو جمرئین کے دریے ہمارے اوپر جیسے اللہ نے لادل کیا ہے وَسَائِلُمَاء مِنْمَاء اگر کوئی چیزی نہ داختا ہے فَلْيَقْرَ عَلَىٰ عَلَىٰ اِمَّ مَعْمَدِنْ تو یہ عَلَىٰ اِمْ مَسْعُوز بِلَا کے قرآن سیدھ آئے یہ صحابی رسول کا نقام دے علماءِ صحابہ میں سے ہے اسی لیے جب کوفہ آج کا مشہور شہر ہے جس پر جانے وہ کرتا ہے جب یومت فاروق راتی اللہ تعالیوں کے دوارے میں آواز کیا گیا ہے بسایا گیا اور کوفہ کا شہور خوبصورت شہر بنا گیا ہے اس وقت کوفہ کے گورنر نے اُوہا قاروب عدی اللہ تعالی لیبر لکھا یہاں بہت سارے لوگ ہیں نئے نئے اسلام ادافیلوں میں ہیں یہاں ایک معلی کی ضرور ہے آگرہ ایک معلی میں ہیں پورے ایک شہر پورے ایک فتہ کے لیے ہیں معلوم بنا کر بھیدہ تو بفاروق راتی اللہ تعالی نے عبداللہ ان مسعود کو بنا کر دیا اور جب بھیدہ تو گورنر کوفہ کے نامیں چتھی لکھی کہا ہے گورنر کوفہ یا رکھنا ہم نے تمہارے پاس عبداللہ ان مسعود کو بھیدہ ہے انسان نہیں بلکہ میرے علم کا بوریا تیرے پاک بھیدہ باقوچہ مقام ہے کتنی پیاری بات ہے سن لو کہتے ہیں علمہ 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 محاصرہ اسلام علمہ ہوتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں یہی اثر میں قوم کے سردار ہوتے ہیں ہر ہر خاندار ہر ہر قبیرے کے اندر جو سلسید آدھا تقویٰ سے آدھا دیر کا بابن شریعت پر چلنے والا ہوتا ہے عام طور پر ہر ہر مسئلے میں قوم کے لوگ اپنے قوم کے علماء سے دے رہنا بیرد پتی نہ پیدا کرنا لا موانا ہونا علماء اور فقہاء جو امت کے ہیں جیر کی شکل رکھنے والے یہی اصل میں پوری امت کی تیادت کرنے والے ہوتے ہیں فتہ یہ چل گیا کہ اسلام علماء کا یہ مقام ہے کہ وہیں پوری امت کی دینی تیادت کرنے والے ہوئے ہیں میرے بھائیوں یہ ہمیں چند حادیث آرمات کے سامنے نقل کیا اور جس میں اللہ تعالیٰ نے علماء امت کا مقام اور مرتبہ برام کیا عائمہ کا عائمہ اسلام کا عائمہ حضار کا علماء رکھانی کا واقع امت کے مشتہدین کا اللہ تعالیٰ نے یہ مقام برام کیا ہے کیسی بھی شورت سے کسی بھی ایم اہدار کسی بھی ایم اہدید کسی بھی ایم اہدید کسی بھی ایم اہدید کنم پردار سے نفرت کرنا یہ اسلام کی جائزانی ہے جیسے کہتے حدیث ہے اور نبی ریترا سام کا ارشاد کرماتے ہیں نبی ریترا سام کا ارشاد کرماتے ہیں وہ بھی ذرا سنو سبابنی مسلم فسوکن سبابنی مسلم فسوکن واقعتار رحمت و فبر اے میری امت کے لوگو جا رکھنا مسلمانوں کو باری دینا فسق ہے یہ تقویر ہی ہے یہ دیر نہیں ہے یہ اکرماندی نہیں ہے یہ سلیت نہیں ہے کچھ آروں میں دیر کو علماء رحمانی کو عائم میں اہدایت کو اسلام کرنے پرداروں کو برا برا کہنا انس کو گاری دینا آنسا تو اگر فسوکن اس سے انسان فاسد ہو جالا کرتا ہے وقتالہو کفرن اور اس سے جان کرنا اس سے کتالہ لائی کرنا تدو غالت تبا دا کرنا آنے تمہیں یہ کت رہے اسلام کے اندار حضورت عائم مخالی رحمت اللہ تعالیم اگر مفت کتاب ان میں نکل کرتے ہیں ایک دن امر فارق رحمانی اللہ تعالیٰ کو ضرورت پڑھ گئی مسرہ پوچھنے مسرہ پوچھنے کی ضرورت پڑھ گئی تو مجلس میں بیٹھے ہی لیتے مثلا پوشیں بھی ضرورت پڑی تو غورت مرخالوت ربی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھے اور اپنے قرآن کو دیا زید میں ثابت کے پاس نہیں امت نے علماء کا یعنی زید میں ثابت ربی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس امیر المومنین وید الخطاب ربی اللہ تعالیٰ عنہ دوارہ کیا کہا ہے خاندین نے آکھا تو وہاں کھولا تو بتا درہا کہ امیر المومنین کروا دے پر نوز ہوئی زید انسانیت بڑی دینی کے ساتھ دوڑے امیر المومنین مالا آپ کو پاڑو آپ کس مقصد کے تحت آئے ارے زید مجھے مسلا دوسرے پوشنا تھا اسے مسلا دوسرے پوشنی کے لیے آیا ارے امیر المومنین آپ خاندین کو بھی دیئے ہوتے میں آگ کے پاس آگیا ہوتا زید یہ بھی ہو سکتا علماء کا یہ مقام ہے ہم کو ضرورت تھی میرا فریدہ تھا کہ میں تمہارے پاک چل گئے لیا میرے ہوتا ہے علماء کا یہ مقام ہے باہر کو کچھ رمی ہو گئی کہنے کا مقصد تکھاؤ یہ اسلام میں عائم باق تھی عائم حدار تھی اسلام کے ہم نداروں تھی کتاب سنت کی دعوت دیرے ہواروں تھی دین کی صحیح سمجھ رکھنے والے مستحب ہو شکی ہو کاری ہو عادل ہو عالی ہو مستی ہو کسی سے لفرت کرنا پہے بھانے ہیں لیکن یہاں ایک چیز اور ماتیں کر دیا ہے عزت کا مطلب کیا ہے اکرام کا مطلب کیا ہے آج کچھ لوگوں کے ذہنوں میں اصبیل یہ پر اطاع جاتی ہے کہ اگر کسی کے طور کو حد کر دیا جاتے لوگ مطلب اس نے ان کی لاتا دیا میں عزتی کر دیو یہی سم سے بڑی برس سم سے بڑی برس میرے بھائی کتاب سنت کی روشری ہے اگر کوئی محقق کوئی آمی کوئی شاہد علم کوئی کتاب سنت میں پسیرت رکھنے والا کسی امام کی کسی آمیم کی متقدم کی یا معاصل کی یا واقعار متاقل کی اگر کتاب سنت کے روشری میں اپنے تحقیق کے مطابق کسی کے طور کو چھوٹ دے اور کسی کے طور کو ترک کر دے تو یا اگر کنا یہ کجان امام کے یا عالم کے ساتھ بستاقی نہیں سکتی اور لوگوں نے اسی کو کیا سمجھ لیا بستاقی اس کی نشان آپ لوگوں کو بے بے رہے اللہ صحاب اکرام میں ایک دوسرے کے کور کو چھوٹ دے کہ جب حدیث رسول آگئے لیکن اس کو توہیم نہ کہا اس کو توہیم نہیں نہ دے حضرت وغفار ربی اللہ کو ایفیسرہ کیا بات سنائی بات صحاب اکرام میں چھوٹ دیا نہیں نمہ ہم ایسا کریں گے عثمان اکرام ربی اللہ اکرام میں احران دیا خدر علی قوامیہ نے کہ اے لوگوں اگر فترانات تمہیں گھنٹوں سے ادا کرنا ہے تو کتنا ادا کرو نسی صاحب اگر ابو سعید خدری نے کیا کہا تو فتوہ تو لیکن میں تو وحی کروں گا جو ایفیسرہ رسول کے زمانے میں ایک سادہ کیا جا رہا تھا دنیا میں کوئی یہ نہیں کہتا کہ ابو سعید خدری نے خلیقہ کی شارعہ دوستا کی یہ بھی واضح کر دینا دے ہوئی کبھی فرصت کے بات ہوگی نشاء اللہ لیکن ابو سعید اس استثار کے ساتھ آنبرس ہو کے خلیق اگر اور مسجد نبوی کے ملپر پر خدوانے رہے لیکن ابو سعید مجھے نے کیا کہا تو فتوہ دو لیکن میں تو اس فتوے کو نہیں عمر کروں گا کیوں اللہ رسول کے نمانے میں ایک سعید دیتے ہم وہی بکا رہے بکا رہے تو ابی محجر نے کہا تیرے سعید سعید کرنے بہر اس کی گھر نہ سعید کرام نے برا کہا اور نہ کسی نے حرد ابو سعید کو خریفہ کے سعید کو سعید کرنے واہ پھر درست سنو امام بتائیں ساب سے بڑے امام امام مالک رحمت لارے کو امام سعید امام مالک سب سے بڑے سعید کون ہے بھائی امام سعید امام سعید امام مالک رحمت لارے کے ساکر کو کچھا کر یا لگا تو ان کے ساکر میں امام سعید جیسا کوئی نام اور انسان نہیں لیکن آپ جانتے ہیں امام سعید رحمت لارے میں امام مالک حدیثیں ملجانے کے بعد اتنی مخان بد کیا کہ دولوں کے مدحب میں کل عراب ہو گئی ایک مدحب مالک کی بڑھ گئی تترا مدحب شعفی ہوا کیوں امام شعفی رحمت اللہ نے حدیث پاندارے کے بعد اپنے استاد کے سارے اطمار کو ترک کر دیا اس در اطمار ادا اجران تقدیر سارے چیزوں کو باقی رکھتے ہوئے حدیثوں کی روشنی میں جب دیکھا ہم حدیثیں بل گئی اور ہمارے استاد کا دور سارے نقا کو چھوٹ دیا اور ڈلیل کے حدیث پاندار کیا آت تکریا کوئی یہ نہیں کہتی کہ امام شعفی نے امام مالک کی توہید کی آنگے در امام شعفی رحمت اللہ سفر کرتے ہی جب پاندار پہنچے امام احمد دیماغ رحمت اللہ کہتے ہم نے شعفری سے سکا سکی سکا 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 سنت کا فرق مسائل کا احمد بھی حمد حمد لارو گئے ہم نے امام شعفری سے سکا سکی اور امام شعفی کیا کرتے ہے ہم نے امام حمد سے حدیث سکی اور دونوں میں اس طرح سے اختلاف ہوا اس طرح سے اختلاف ہوا احمد کی حمد کہتے ہیں اگر کوئی آدمی وضو کر اپنی بیوی کو بورس دے تو وضو نہیں تو دھو دھو یہ ہے لاب کیا خیر رہو ہوا یہ حدیث ہے لاب کیوں انہوں نے حدیث آئیش تعال کیا کہ اگر کوئی حساس احمد کی حمد کر گئے ان کی تحبیق اگر بیوی کا کوس بھی دے تو اس کا وقو نہیں ٹوٹے گا ٹھیک ہے نا لیکن ہم صاحبے کہتے ہیں اگر دلتی سے مصطافہ بھی مل گیا تو وضو پوڑ گیا اور کتنے کتنا پر ہمارے یہ ساؤت رہنے ساؤت رہنے ساؤت رمضا برا کرنے لئے اور ان کا شاہ مدعب تھے ہم تھے اور کچھ علمائے دیومن ویسے انہوں نے مسئلہ پوچھا کہا شک ساؤت مسکل محس گیا تا کیوں ملا کرنی کی گیا کیا مسکل لگ جاتا کہا ہم شاہ مدعب ہیں اور اندر میرے حرم گذر بڑی بھی بار تھی جب اندر ڈاخل ہونے لگتے وضو کر کسی نے کسی عورت کا ہاتھ لگ جاتا تو ہمارے مذہر کے مدعب تو ہمارا وضو ٹھوٹ گیا کہا ہم جاتے وضو کرنے کے لیے وضو کر کے آرہے محرم پہ داخل ہوتے پھر کسی عورت کہا ٹھوٹ گیا کہتا میں اپنی عورت ساتھ ساتھ لیتا دوسرے تو کہا ساتھ جاتا ہوگئے کہا مدعب تو چھوٹ جاتا کہا مسئلہ یہ پوچھنا تھا کہ میں تو بہت تن آگیا آتی آگیا تو انہا کالا کے دھر میں ہاتھ ہدایا میں کہا اے اللہ تُو میری مجبوری جانتا ہے جب تک عمرہ میں شاہدی مدعی میں نے کالیا کیا جو ہم شاہدی مدعے میں رہے کے ہمارے بدو واقعی نہیں رہا تو کیا تو کی نیت کیا اے رہا مار کو مار تو ہے جب تک یا بھی بھا ہے عمرہ مدعب نہیں تب تک میں کیا رہو ہوتا ہے ہم پتھر کے استاد کی توحین کی اس کو کوئی قرد نہیں کہ ہا امام آزم حضی ورحمت اللہ شاہد سے بری کتاب فیقہ کی جوا ہمارے درست دامیوں میں پڑھائی جاتی ہے شرح وقا اللہ حضی آم حضی شاہد سے بنے شاہد امام صاحب کے دور امام محمد حضی 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 امام یوسف اللہ قاربو حریفت قدام قاربو حریفت قدام اٹھا سر امام کی کتاب امام حریفت اللہ نے تو یہ کہا نگر شاہد نے یہ کہا اس قدر اس قدر کی بار محک کی نے کہا ابو یوسف اور محمد کی تحقیق جل قابل حضی طول انہوں نے کر دیئے استاد کے بات لیکن اس کے بہت دود ابو یوسف رحمت اللہ اور امام محمد محمد شیدان رحمت اللہ ان دور سر غابر کوئی نہ نفرت پیدا ہوئی امام ابو حریف رحمت اللہ سے دلیل کے روشنی میں اصطراب کیا شریعت کے روشنی میں اصطراب کیا سر غابر ان کو امام ابو حریف رحمت اللہ کا نہ مستان کا حضر ہوتا ہے نہ نفرت کر گے ورہ بہا جائے گا امام حریف رحمت اللہ نے ایک کتاب لکھی الفوائد البحی فی طرح علماء حرف یا اس سے بعد علماء احنا امام حریف رحمت اللہ لے کے شاگر نے شاگر تکا واقع نہ کر کیا اور حکوم جاتے وقت رحم یا دل کرتے تو اسے اس نے کے بعد رحم یا دل کیا کرتے اللہ حریف در سوشل کسی نے کہا رہے کنی اتنے بڑے امام حریف رحم اللہ لے کہ شاگر کے شاگر ہو کر کے ان کے مدحل کو چھوڑ دیا تم رحم یا دل کرتے ہم نے اگر دلیلوں کے رسلی میں رحم یا دیل کو قوی سمجھا ہم نے استاد کے قول کو چھوڑ کر رحم یا دیل کیا تو یہ استاد کسان دوری کسی نہیں ہے اس دنیا نے امام بخاری رحم اللہ لے سے برا کون عالم ہو سکتا ہے ذرا سوچ یہ تفصیل کل تفصیل 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 بتاتے اٹھاو امام بخاری رحم اللہ اللہ کی کتاب جزو رفع یدے کتاب قرآن جزو رفع یدے اردو میں بھی تفصیل محضور ہے اور دوسری کتاب امام زیلعی حرف رحم اللہ لے نسب رای نے واقع رکھایا حرف عبداللہ عبداللہ مبارک کا شمار امام عبداللہ عبداللہ کے شمار عبداللہ امام صاحب سے پڑھے شعبت پیار دین سیخہ حدیث سیخنے کے لئے گئے اور رحم یدے حدیث مل گئی تو حرف عبداللہ عبداللہ رحم کے دین کرنے رہے رکھنے جاتے رکھوی اور رکھو سے اٹھنے کے وقت نہیں اور جب ہی معاصل کر کر لگے تو محبت کا آنم یہ تھا استاذ کے مدہب کو چھوڑ دیا لیکن استاذ کی محبت دل سے لائے تھے نہیں نہیں اہتران باقی ہے ہوا امام شاہ رحم اللہ کے باغو میں شاہ رکھا ہوا کون عبداللہ 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 امام شاہ نے رکھو میں جاتے اُس رکھو کے دین کیا رکھو سے اُس امام ابو حلیق رحم اللہ رکھو میں شاہ رکھو جاتے وقت بھی کیا وقت سے تجبیر تحیمہ میں شاہ یقشا ہے دونوں رکھو رحم یدین کیا لیکن رکھو میں جاتے اور رکھو سے اُس نی کے وقت شاہ نے رحم یدین کیا اُس تار رحم یدین نہیں کیا اللہ حضرت سلام بھی کے بعد امام خواہ رحم اللہ نے کہا بھی اللہ تُم نے تو ایس مات علایہ میں سمجھا کہ تطییر تُم اُڑنے وانا ہے کیا کہا تُم اُڑنے وانے ہو اس طرح ہوا شاہ نے افتاد کی مخابت کی لیکن ایست اور افتاد کا دعوان نہیں چھوڑا اور افتاد یہ نہیں کہ کہ تُم افتاد ہے اللہ افتاد کس طرح سے امام سے نہیں ہم بی رحمت اللہ نے سور رائے کم راکے نہ پجرتے ہیں کہ امام صاحب نے جا بیتے کہ ہم تو سمجھے کہ تم اُڑا ہو گیا ہمیں وارا شاہید ہو گیا ہمارا تو اب رائے مرا کے لے استال با صلیل تو پہلے نماز شروع کرنے ایک تو دونوں نے اٹھا رہا تک بی تحریم دونوں اٹھا رہا جب دونوں میل کر نہیں ہو سکے تو آ اکیرہ میں جا ہوں بات یہ محبت یہ الفت یہ عدب اور حضر امام شاہد رہا 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 میری گستاگی دونے کی آئندہ نہیں آنا مرد دن دن دونوں کی محبت باقی وحی اور مذہار کے دونوں مفتغو کیا اور مفتغو وحی ختم ہو گئی لیکن دلوں میں کوئی نفرت کوئی دار نہیں اور آج تک جنہ ابو مبارک کو کوئی دنیا کا کوئی انسان امام صاحب محمد اللہ نے گستاگ نہیں دلیل تلیل کے روشنی میں کتاب سنت کے روشنی میں اور کتاب سنت کے منجانے پر اگر کسی امام کا کسی مستحید کا کسی مفتی کا اگر کسی محبت نے چھوڑ دیا تو اس کا یہ مطلب نہیں اگر اس نے اخراج کے ساتھ کس کے ساتھ اور توہیر کا معاملہ نہیں ہو گا اس لئے اسلام نے کبھی نفرت پیدا نہیں شاہ ولی محدث دیل رحمت اللہ رہے کے اتنے بڑے عالم اسی تھی ساتھ کتنا اسی تھی ساتھ مسائل نے امام شاہ رحمت اللہ کے قول کو تردی دیا راجہ کرا دیا اور امام ابو حلیق اللہ کے قول کو مرجوع کرا دیا لیکن اس کے بعد جو کی تحقیل نوشمی نے کیا شاہ ولی شاہ کو مقام بردے کو امام صاحب کے قول کو عصی فی ست مرجوع اور امام صاحب کے قول کو عصی فی ست راجہ کرا دیا لیکن نہ نفرت ہے نہ بوز ہے نہ امان ہے نہ کوئی سان مستا کی ہے کیوں دلیل کے روشنی مگر کسی نے کسی کے مقابل کر دی اس کا نام مستا کی نہیں دی سکتا ایک بار کوئی بتا جس وقت تاریخی واقع ہے جس وقت گلیتو حدیث سے ہمارا اخروج تھا حفل اتابی یعنی آرمی دون تکمیر ہے دستار پتی پسند نے اس وقت وائز چانسل سارے اساترہ حدیث کالیس کے طلبہ سارے لوگ پیچھے کسی تعلیم علم نے لکھ کر کے دیا کہ مدینہ عمر سیٹی میں باق اساترہ ایسے ہے یسوخ العیمہ جو عیمہ کو دالی دی تو خاص پر ہمار حدیث رکھتا ہے ہاں اتنا بڑا انزام رکھتا ہے میرے میرے ساترہ رکھتا ہے مدینہ عمر سیٹی میں دالیا دیتے وہاں اس ساترہ نے بہت دوسرے کا ادھار کیا اس کے بعد اس آتنا نے کہا حضرت پہلے اس تعلیم علی میں سے پوشا جائے کہ کن علفاظ میں حرہ مدینہ عمر سی کی وہاں علماء امام کو بالی دی کلاس پہلر اس تعلیم علی میں سے پوشا جائے یہ واضح نہ کرے یا تلیس پرخواست نہیں باق شائد نے اراد اب وائز ساترہ دو ہے وہ بہت ساترہ نے کہا حدیث کاریت کی ساترہ ان کے اوپر ارزا ہوئے تلیس ساترہ جب تک یہ انزاد جب تک یہ نواز کر دیا جائے کہ کن انز فار کے عیم کو دانیہ دلاتی ہے یہ مجلس نہیں پرخواست ہوگی کی کہ کہ کو ستاری مہین یہ مجلس پرخواست نہیں ہوگی چاہے مہینہ دل جائے اس لئے برائے بیردانی وہ اللہ تعالی کو سمعہ اپنا براکی سمجھتے ہوئے وہ لکھ کر دے کہ مدینہ انیور سی کی حدیث کالی کے پروفیسر جو ہیں ان الفات نے دانیہ دیتے ہیں جب تک الفات نہیں لکھے گا یہ مجلس پرخواست نہیں ہوگی اللہ آخر بار اس نے لکھ کر دیا کیا معلوم ہے کہتے ہیں اللہ اکبر اگر کچھ نادار اس کو مستاقی سمجھتے ہو تو یہ مستاقی اور اگر کوئی واقعی مستاقی تو اتنا بڑا دنی نہیں جو علماء عیماء کے شاہر دکھا کی تروا ہے چیتی آئی تو مارس کیا معلوم ہے مدینہ مسیح کی آتاد کہتے ہیں کی تار ابو حنیفہ حمد جالب ایک وقار شاہر خیر امام شاہر بی ایک وظہب مار اکر 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 امام مار کی فرار ہے وظہب احمد رحم اکر اکر احمد بن حمد کا خیال گئے کہ چاروں مدھی قیام کر دینی کے بعد مدینہ انیور سیٹی کا مروفی صرف قریب حدیث سے کہتا ہے لیکن حدیث کے روشنی میں امام شاہر کا مروض آتے ہے اور امام مریفہ کا قول مرجوع ہے یہ کیا ہے گالی ہے اللہ مار وائس شاہر پکڑا رسیلہ وہ ایسے تاظر بے علم تو اس مدینہ انیور سیٹی میں داخل کرنے کے جو دلیل کے روشنی میں ایک امام کے اور دوسرے ایک مرجوع کر دی میں جا کہتا ہے امام وں کی داریا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سمجھ دعا کرنے علماء کی محبت عیماء کی محبت مجاہلین کی محبت فتحہ بائے اطان یہ امام اسلام انسان عیم دین مجھ دین فقہ امت اور علماء رکھانی کے مستاقی کرتا ہے تو اسلام کا کوئی اسلام یہ تعالی نہیں ہے اس انسان کا اپنا ذاتی عمل ہوا کر جائے اور ایسا انسان مرنے کے پہلے پہلے کیا عیماء کے شام مستاقی کا ملا بھی تکریم اور چکریم سوالہ سوالہ سیاسے ماؤ ابھی جو انوان تکریم بھی اسی انوان پہل سکتی ہیں جدین مسائل پہل سکتی اور دوسرا اگرانی کہ جو لوگ عشاید نماز نہیں پڑے ان لوگوں کی چوتی چار منا جو عشاید نماز کا ارددام کیا لیا سوالہ کرنا چاہے تو جل جل کریں وقت ہی روگ سوال یہ کسی بھائی نے کیا ہے اہلی حدیث وں کا اپنی اہلی امام کو احمان کرتے ہیں اور ان کی ذر کو نہیں کرتے ہیں اور گاریاں دیتے ہیں اور کھول بھگتے ہیں یہ کہاں تک صلیح واضح کرتے ہیں اب تو اپنی مسائل واضح ہوئے حیما تحت روگ شاہد سوال واضح کرتے ہیں لئے کیونکہ بیزت ہی نہیں ہے تو قرآن تحقیل کی مسائل ہے اور پہلے اپنی حدیث میں بیان کیوں ہے آج کا عدی اگر عزت کا احترام مستحق نہیں ہوگی ہے یہ بالکل غلط غلط جھوٹا عزم مہدوان نسیوں کو تاثر جیتا ہے کسی مسلمان کو تاثر نہیں کہے جب تک وہ اسلام کے لائے نہیں سمد گئے اور کوئی لا علمی میں تہتا ہے بغیر تحقیق کے بیلا سوچ سمجھے یہ یہاں جماعت کے امیر کریں یہاں بھائی جماعت کے امیر بھی ہیں اگر آپ بھائی کو کسی بھائی کو علم میں کہ آپ اہل حدیث آدمی اس طرح سے اماموں کو بانیاں لیتا ہے امورا کہتا ہے اولا تو اہل حدیث ہو ہی نہیں سکتا سمجھے اور کوئی ایسا نام حد ہے تو امیر ساکھ کو اس کے بات ہو جا دے انا مول کر دے اس کی اصلاح کرنے کوشش کی جائے سمجھے اماموں کے معنی کا مطلب ان سے علفہ ان سے بحبت اور ان سے عقیدت رکھی جائے سمسکتی چلے ان کے علوم سے فائدہ اُپائے جائے آج لوگ کہتے ہیں کہ اہل احض ان کو قابل کہتے ہیں اور اماموں دور آکر ہم یہ کہتے ہیں آپ اگر اگر سمجھے دوری سمجھے کر کے ہدایہ نہ پڑھائی جا رہی ہو سمجھو سمجھو اماموں کے علوم سے فائدہ اُٹھانا یہ کوئی اس کا امپار پر رہا ہے آج کوئی اہل حدی صدار ہم ہم بات ایک نہیں تو اتنے بڑے ہندو آگ کے اندر کوئی ایسا حدی صدار نہیں ہے جس میں فتح حلقی نہ پڑھائی جا رہی ہو وردود رحمہ کی فتح نہ پڑھائی جا رہی ہو اور روم سے استفادہ کرنا اور روم کو سکھنا ہم ہم نے خود مانا بودہ میرے پڑھ نور لیزا میرے پڑھ شرح بکایا میرے پڑھی اور ہدایہ ہم نے پڑھ ان سے مجھو یعنی کہیں گے یہ کون کہتا ہاں ہم ان کی دعو رحمہ رحمہ سے تصور بیا جا رہا ہے کہ اماموں کو ہی مانتے تو ان کے اقوال کو کبھی تصویر نہ کرتے ان کی سکا بہا ہی جا رہی ہے بس معاملہ یہ ہے کہ کتاب سنت کی تہمیق میں اگر کسی کے قول کو دائید نہ ہوئی کتاب سنت کے مخالب تک آئے گا تو این ماں کا اطرام ان کی عزت ان کی محبت ان کی اقیدت اور ان کے علم سے استفادہ رکھنے کا نردیہ رکھتے ہوئے ان کے اس قول کو چھوٹ کر جائے بہت سوال اماموں کے احترام کا مطلب یہ ہے کہ ان کی تقلیف کی جائے اور ان کی کوئی بات بھرد نہ کی جائے کیا ہے اگر قول کو بھرد نہ کیا جائے ہم یہ کہیں ایک چھوٹی سی کتاب تک آئیتے ہیں آپ کبھی امام محمد امام محمد بن حسن شیبالی رہا محمد آرے مدینہ گئے اور امام مالک رہا محمد آج سے حدیث پڑھی کہاں گئے وہ مدینہ ہے اور امام مالک سے حدیث پڑھی موعتا پڑھی تو موعتا پڑھ جو کر کے جو موعتا کا نشخہ انہوں نے پڑھا اسی کو موعتا امام محمد کہا جاتا ہے ایک روایت موعتا کی امام محمد احمد اللہ رکی آئے اس موعتا کے اندر دسیو مقام ہیں سیکھر مقام ہیں پڑھ کر دیکھو امام محمد احمد اللہ رکی کر دیکھو ہمارے استاد نومار ابن شابق یا کالا تو حنیب دا ہمارے استاد حنیب رحمت اللہ اللہ نے یہ کہا لیکن وہ نہیں کہتا حدیث نکر کرتے ہیں کہتے ہیں وہ بیانا ناخر اس مسئلے میں اپنے استاد کر تو نہیں بلکہ اپنی حدیث رسول پر عمل کریں میرے بھائی اگر نے گستا کی ہے اور اکرام کے خلاف ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ ستار علماء جتنوں نے احمیٰ کی مخاطبت کی ہے سب نبی کے احمیٰ کے گستا یہ گستا کیا ہے امر میں ان چار امام میں سب سے بڑھے کیا ہیں ان چار امام ان سے پہلے اور امام پہلا ہوئے اماموں میں تفہیر کرنا خلا پڑا خلا چوتا یہ امام احساس نہ احساس یا اور میں خضاحت کروں گا تو شاید کچھ بھائیوں کو کرنا اتبال بھی گزریں لیکن اتنا ضرور ہے کہ ان کے ترمینار تفاہ اتنا چار امام مستحب ہیں کسی کا کسی ناہیے سے علم پڑا لوگا کسی کا کس کا صرف امام شاید احمد کی بات رہ لیو امام شاید کیا کہتے ہیں حضرت کے امپر ہم نے امام شاید سے کیا سیکھا اور امام شاید کیا کہتے ہیں ہم نے احمد سے اللہ امام حریفہ حمد اللہ لے کب چلے جا موجود ہے تسکیت اللہ مطلع ہے ہم کیسے کہیں امام حریفہ پر مالک چھوٹے یا مالک چھوٹے مہن پر بڑے یہ خیصلہ ہم نہ کھائیں چاروں کو ایک نجاز دیکھ چار نگاہ سے بھئی دو نگاہ سے دیکھ بڑی مستاقی ہوتی اس لیے اللہ اکبر ہمیں واقعہ آگا آپ ذرا اٹھانا ہی نہیں کہ کھوٹ بڑا ہے کھوٹ چھوٹا سام کیلتا تہہی رسول مولا گرہی لکھر لار ہنسی مسلک سین یہ کہتے جب مہن میں جا تھا تو ملیشیا انگلونیشیا پاری چلتا ہوا جب پانگے سی پور پر آیا اور میں سوار ہوا تو جہاد جب اٹر اٹھانی والا دھار تو اب ملیشیا سے بیتے او شایف انگلونیشیا سے بیتے او شایف اور ہندوستان سے بیتے سبھن گئی ہمارا امام بڑھا جا تمہارا امام بڑھا پیارا واقعہ نگر کرتی یہی بہت درسی ہتا ہماری گو ہندوستان لوگ کہتے ہمارا ہمارا سبھ انگلیشیا اور ملیشیا کے لوگ کہتے ہمارا امام بڑھا اور بڑھا کمسطب کیا ہے اب دلیل کیا دی سنو موڑا بھائی ہندوستان لارے نکل کرتے ہیں کہ اہناف نے ناظان ہے کوئی یہ معالی ہوتا سنو کہتے ناظان اہناف جو دے ایک انکر بھائی میرے نہیں بھائی تک موڑا نا اب رہی لکھ رہی فران کی رحمت اللہ ہے وہ کہتے ہیں کہ اہناف نے کہا بھائی ہمارے امام کے مقابلے میں صاحبی کی کوئی حقیقت نہیں کیوں کہ اللہ صلی اللہ نے فرمایا at رسول اللہ سلام یقین فی امتی لجن یقین روح نو ہری ستا وہ سراد امتی وہ سراد امتی و یقین فی امتی لجن یقین روح محمد ریدیس امی اکر روح امی عام روح 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 ایک نادان ہمجی رہ رہ ہو کر شاقیوں کیا فرمایا اللہ صدی اللہ تعالیٰ میں کہتے ہیں کیا میرے صاحب تو صاحب ہمارے لوگو میرے امت میں ایک شخص پہلا ہوگا جس کو ابو حالیفہ کہے گئے وہ ہوا سراد امتی وہ سراد امتی وہ میرے امت کا چراب ہوگا میرے امت کا چراب ہوگا میرے امت کا صور اللہ حافظ ہے خوف حدیرت بیان کی اور میری امت میں ایک آگری پیدا ہوگا جس کا نام محمد بن عدریس ہوگا محمد بن عدریس امام صاحب نے کہا محمد بن عدریس یہ نہائیت خبرناک ہوگا وَهُمْ رَقَرُّ عَلَىٰ اُمَّتِ مِنِ مِنِیس اور میری امت کو عدلیس سے بھی زیادہ نقصات ہوتانے والا محمد بن عدریس اللہ حافظ ہے یہ قریبی موضوع چھوٹھی روائے دیں اس لیے پیدا ہوئی کہ امت کے روز دھگرنے لگے ہمارا امام پڑھایا تمہارا امام پڑھا موڑا تلہیل حسنی ہنگی ہم کی جارے کہتے ہیں میں میرا دکھول خون میں ایک امام کو نچنات بنایا اور دوسرے امام کو جھوٹی حدیث کہتے ہیں عدلیس سے دادہ امت کے لئے خطرنات بتایا بڑا گوستہ آیا کہ تنی میں انگونیسیا وہاں سافری کھڑا ہوا تا ہم کی بھائی کھڑا زیادہ تا کیا ہوا تا کی تمہارا امام کھڑا تا مجھے پڑھا نہیں تا جس دن ہمارا امام پڑھا ہو تو تمہارا امام مر گیا کیوں جس سن میں امام ایدو حریف ہم تلالے جنہوں بھاٹھ دی اسی سر میں امام شعفی کی بیدائی سنی وہ حضیلت میں حضیلت بیان کیا اس نے اپنے امام کے حضیلت میں کیا بیان کیا واقعہ تا ہمارا امام مر گز دی تھا میرا امام دے سے آئے تمہارا امام دنیا اچھوٹر گئے اللہ دونوں میں زبردست تلڑائی موڑا تلہی اخیلی حضیلت رامتی لالے جہے رہے ہیں میں اٹھا اور دونوں پاٹھے کو سمجھا میں نے کہا دیو پر کو یہ دھوٹی حدیث چھوڑو یہ حضیلت حضیلت کا فرما نہیں ہے یہ سب خر پتاشون حدیث یہ دھوٹی حضیلت ہے اور اہی بار لیکن شاہ اہنا کو بتا دیا شاہ ہی انڈونیسیا والے مرسیہ والے حضیلت لیکن میرا امام بہادر تھا اور ان کا امام دوسری تھا کیوں ہمارا امام ہمارا ہر بھی امام دنیا سے کہتے پھر میں نے ان کو سمجھے اللہ کے بندو ایک دوسری کو بڑھانے کیلئے یہ کون ہی کہتے کی اللہ کا نظام احسان کی جب انہوں حدیث رحمت اللہ لے رہے تو جب چلے گئے دنیا کھانی ہوئی تو اللہ اللہ کا ایک جانشی دوسرا امام پیدا کر دیا شاہ ایسے کون ایک حضیلت میں تھے لانے کے لدائے میرے خائیو اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ نظر جو تمام اعیمہ کا مقام ہے امام مالک کا امام شاہ احمد محمد کا اس کا ہے امام حریفہ کا ہاں انخدمت دین کے میدان سب کی الگ الگ ہو سکتے ہیں امام محریف رحمت اللہ علیہ کے نمارے میں تحریقوں کا روح تھا انہوں نے تحریقوں کا مقابلہ کیا امام صاحب اللہ علیہ کے رمانے نے حدیث کا حدیث کا اور آئے اور قیاس کے حدیث کے رد کا فکرہ اٹھا امام صاحب اللہ علیہ کے جنہ نے سب سے بار نمائی کارنا یہ ہے اور امام حریفہ اللہ علیہ کے نمائے میں موتنو پیدا ہوئے اور اسی طرح تشار خلافی بیردی پیدا ہوئے اور قرآن کے مخروف ہونے کا فترہ پیدا ہوا سب سے بڑا کارنامہ نمائی رہا وہ فترے فرق کا مقابلہ کرنا ہر ایک نمائی فرما ہے ہر ایک کی اسر ہر ایک کو سمح جائے ایسا نہیں کہ ایک کو بڑا نام مانگ جائے اور دوسرے کو چھوٹا مانا آئے اس لئے میں نے کہا چاروں کو ایک نگا سے دیکھو اور کہتے بھی چاروں برحق ہے تو پھر تو کو چنیز کا نظریہ رکھا جائے کیوں نظریہ کھا جائے میرے بھائی سب کو ایک نگا سے دیکھو چاروں سے محبت کرو اور ان سے پہلے بھی جوائی پا گھرے ہیں یا ان کے بات جوائے ہیں ان سے جو محبت ہونی چاہیے ان کی بھی سے جن کا بہترہ جتنے آئین آئین سب کو ایک نظر دیکھو یہ موز نیز کا چکر چلا کر کے قوم پر آؤ نہیں ایک کہے کہ محبت 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 تو اتنے سلکھیں کہیں آگے اور سلکھیں جائیں گے کیا کہ رہے بھائی چل اب کہیں رہے حرام تو دھرست ان سے پھوش رہے بھائی حرام کھانے مارا حرامی کیا ہے تو حرام کھانے جائیں گے مسکر خدر سلکھیں مسکر 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 نماز سب سے اچھا طریقہ کون سا بھائی سل دو کمار آئے تمہیں اللہ سل سے اچھا طریقہ کس کھانے مسکر بھائی میرے ساتھ مسکر میں آکر نماز پڑھتا کیا آپ اس کی اجازت ہو آپ اس کو آنے بھی اور دبا کریں اس کے مولا حاصل ہو جائے آنے بھی اس کو سکھنائیں اس کو سمجھائیں کیا خبر کیا آپ کی اچھا بھلا مشکور ناس بھلا مشکور جو شخص لوگوں کا شکر عدی نہیں کر سکتا حقیقت موسی اللہ تعالی پر شکر عدی نہیں کیا اس پر اللہ تعالی جو بھی نعمت عطا کرتا ہے وہ ڈہرے پر دیتے انسان کو ذریعہ بنائیں نعمت دینے کے لیے تو جس انسان بتائیں اس کے بعد آپ تمام اخباب جمال کا دیگر عوام کا مشکور گزاروں کے ایسے موسم ہیں جو موسم بھائی کھڑنے کسی بھی لائے رکھ لئے پھر بھی آپ نے ان کا جذبہ دیتے محبت نے وقت گیا اللہ تعالی آپ کے اتنے کو قابضی رکھے آپ کی خوربانی محبت پولیس پر انہوں نے ہماری خاطر اور ہماری انتظام کی خاطر یہاں پر اپنا وقت دیا اور کھڑے رہے ایرانی کردے ان کا بھی سکر گزاروں کے ان کی مہنس ان کی مہنس بھی حوالے لئے خاص مقصد جمہ ترہیز کرناتا کو گوہ کی طرف سے ایرانی کیا جاتا جواب دیا جائے جائے اسی وغی جو بھائی 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 اکبال سال جانے رہے سکتے ہیں ان سے اکبال سکتے ہیں اکیر میں تفاری مجریز کی دعا پڑی جاتی ہے سبحان اللہ و الحمدی سبحان اللہ و الحمدی اصحاد اللہ ارہ 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 سلام و سبحان موسیقا 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 موسیقا